تارک مہتا کا الٹا چشمہ ان دنوں سرخیوں میں چھایا ہوا ہے شوو میں میسز روشن سوڈی کی بھومی کا نمحالے والی جینیفر میسٹری بنسیوال نے عصد کمار موڈی پر یون اتپیڑن کا عارف لگایا تھا ان کے بعد شوو میں پہلے باوری کا کردار نفانے والی مونکا بہدوریا نے بھی حال میں انٹریوی بتایا تھا کہ کیسے شوہ کے میکرز آرٹس کو کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے مونکا نے یہ بھی بتایا کہ کیسے اپنی جیون کے آخری سمعے میں نٹو کاکا یعنی گھنشام نائک کو سیٹ پر گالیاں دی گئی تھی جینیفر میسٹری بنسیوال نے اپنے انٹریویو میں بتایا کہ کیسے بیماری میں بھی نٹو کاکا کے ساتھ ان لوگوں نے گھنونا وہوار کیا تھا ای ٹائم کے ساتھ بات چیت میں ایکٹرس نے کہا کہ لکوے کے قرن نٹو کاکا کا فیس کافی ایفیکٹ ہوا تھا وہ ایک بار شوٹ پر آئے تو موجود لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کی اس پر ای پی سوہیل رامانی نے انہیں گالی دیتے ہوئے کہا کہ ارے یہ کہاں سے آ گیا ہٹاؤ اسے نٹو کاکا کو ترند ایک باہر لے جا کر ایک آٹو میں بٹھا کر گھر چھوڑ دیا گیا مونکا بھدوریا نے بھی جینیفر کی بات کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ اتنے سینئر ایٹر نٹو کاکا کو بھی ان لوگوں نے گالیاں دی اور جلیل کیا تھا اسیت موڈی کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں اور ان کی حرکتیں اتنی گندی ہیں یہ لوگ آرٹس کو کتہ سمجھتے ہیں بتا دیں کہ دو اکٹوبر سال دوہزار اکیس کو لمبی بیمارے کے بعد نٹو کاکا کا کردار نبھانے والے گھنشام نائک کا ندھن ہو گیا تھا دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں